اس سوال میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نیچے جو فگرز دی گئی ہیں ان کے پورے کے پورے سیکنس میں پچاسویں فگر بنانے کے لیے ہمیں کتنے ٹوٹھ پکس چاہیے ہوں گے اور یاد رکھیں اس میں ہر لکیر ایک ٹوٹھ پک کو ظاہر کر رہی ہے پہلے کو گنتے ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹوٹھ پکس آپ کو چاہیے چھے ٹوٹھ پکس تو میں لکھت بھی دوں شاید اس کو اچھی طریقہ سے چھے ٹوٹھ پکس ہیں دوسری فگر کو آپ دیکھئے تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں یہ پہلے تو یہ چھے ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے یہ پہلی فگر کے اور اس میں آپ مزید پانچ شامل کریں ایک دو تین چار پانچ پانچ شامل کریں گے تو آپ کے پاس دوسری فگر آ جائے گی تو میں اس کو گیارہ کی جگہ چھے پلس پانچ لکھوں اور پھر میں اس کو گیارہ لکھوں تو زیادہ بہتر لگے گا اب تیسری جو فگر ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ ایک پیٹرن پہچان رہے ہوں گے کہ اس میں تیسری میں دوسری فگر کے جو گیارہ ٹوٹھ پکس ہیں وہ تو یہاں استعمال ہو گئے یہ ان جگہوں پہ یہ استعمال ہو گئے ان کو میں نے مارک کیا ہے اس کے بعد مزید پانچ مزید پانچ لگیں گے تو یہ تیسری گھر نمہ جیسی فگر بن جائے گی ایک دو تین چار پانچ تو میں اسے گیارہ جمع پانچ بھی لکھ سکتا ہوں جو کہ کتنا ہو جائے گا سولہ کے برابر یعنی کہ ہر مرتبہ آپ دیکھئے تو مجھے پانچ ٹوٹھ پک جمع کرنے پڑ رہے ہیں نئی شکل شامل کرنے کے لئے تو 11 پلس 5 یہ برابر کس کے ہو جائے گا 16 کے اب چوتھی فگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بار پھر تیسری فگر کے سولہ ٹوٹھ پک تو یہاں آگئے یہ سولہ ٹوٹھ پک اور مزید اس میں آپ نے پانچ جمع کیے تو یہ سولہ جمع پانچ یعنی یہ ہو گئے 21 کے برابر اب ہمیں تو چوتھی کہ نہیں پانچویں پچاسویں کا معلوم کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے چلتے چلے جائیں گے تو آپ کی تو زندگی ختم ہو جائے گی شاید اور آپ کے پھامے ہو جائیں گے لیکن جب بات ہوتی ہے میتھمیڈکس کی تو اس میں آپ کے پاس کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے تو میں اس مقصد کے لئے چھے کو میں سب سے پہلے لکھتا ہوں یہ پہلی فگر یا پہلی ٹرم ہے میری اس کو میں 1 پلس 5 لکھوں گا یعنی میں یہ تصور کرنا ہوں کہ یہ پہلا ٹوٹھ پک ہمیشہ سے یہاں موجود رہا ہے اور اس کے ساتھ باقی کے پانچ ٹوٹھ پک میں نے جوڑ دیئے ہیں دوسری ٹرم کے لئے میں یہ کہوں گا کہ جناب میرے پاس پہلا ٹوٹھ پک پھر اس میں پانچ اور پھر یہ مزید پانچ جمع کر کے میں نے دوسری فگر بنا لی یا دوسری ٹرم بنا لی اسی طرح سے تیسری فگر کے لئے تیسری ٹرم کے لئے میں ایک تو پہلے سے موجود تھا پھر پلس 5 پلس 5 دوسری والی کا اور یہ مزید اس میں جب میں نے پانچ جمع کیے میں اس کو الگ رنگ میں لکھ رہا ہوں تو میرے پاس یہ تیسری ٹرم بنا گئے چوتھی کے لئے چوتھی ٹرم یا چوتھی فگر کے لئے تیسری ٹرم میں جو 1 پلس 5 پلس 5 پلس 5 آئے تھے اس میں میں مزید ایک پانچ جمع کر دوں گا تو مجھے چوتھی ٹرم یا چوتھی فگر حاصل ہو جائے گی اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پہلی ٹرم میں آپ نے ایک مرتبہ پانچ جمع کیے ایک میں دوسری ٹرم میں آپ نے دو مرتبہ پانچ جمع کیے ایک میں تیسری میں آپ نے تین مرتبہ پانچ جمع کیے ایک میں چوتھی میں آپ نے چار مرتبہ پانچ جمع کیے ایک میں تو پیٹرن کیا بنا پیٹرن یہ بنا کہ اگر میں کہوں اس کو ایک mathematical sequence کہوں تو اس کی nth term جو ہوگی وہ 1 پلس 5 ٹائمز n کے برابر ہوگی پہلی میں ایک دوسری میں دو تیسری میں تین چوتھے میں چار تو پھر یہ پانچویں میں اینتھ میں اینتھ ٹرم جو ہوگی وہ اینتھویں ٹرم جو ہوگی تو پانچ کو میں اینتھ سے مل دے ہو دس کہاں سے آ گیا سوری سارجی پانچ کو جب میں اینتھ سے ضرب دوں گا تو وہ مجھے اینتھ ٹرم اب وہ ایک کے لیے آپ دیکھیں سیٹسفائی ہوتا ہے کہ اینتھ اگر ایک ہو تو ایک جمع پانچ دس دوسری میں اینتھو ہے تیسری میں اینتھری ہے آپ اس کو چاہیں تو آپ ویڈیو پاوز کرے تصدیق کر سکتے ہیں ففٹی ایتھ ٹرم یا ففٹی ایتھ فگر جو ہے اس کے لیے کتنا ہوگا آپ کا پاس او ون پلس ففٹی ففائیو ٹائمز ففٹی تو یہ کتنا ہو جائے گا پانچ پنجے پچیس یعنی کہ یہ دو سو پچاس دو سو پچاس میں جب ایک جمع کروں گا تو یہ دو سو اکی آون یعنی ٹو ففٹی ون ٹوٹ پکس چاہیے ہوں گے پچاسویں فگر بنانے کے لیے اس سیکونس میں بہت بہت شکریہ